موسیقی ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس مائیکرو سافٹ ایکسل کی بتیسویں کلاس میں خوش آمدی ڈیئر سٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر ہم چانیں گے کہ مائیکرو سافٹ ایکسل میں سمبول وغیرہ کس طرح سے شامل کیا جاتے ہیں بے سٹوڈنٹس یاد رہے کہ انسٹ ایب کے اندر ٹیکسٹ گروپ میں سمبولز کے آپشن موجود ہوتی ہے سمبول مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ کوپی رائٹ ٹریڈ مارک اس طرح کے مختلف چیزیں جو کہ آپ کے کی بورڈ پر یہ سمبولز دستیاب نہیں ہوتے یا یہ کریکٹرز دستیاب نہیں ہیں اگر آپ ان کو اپنے ڈاکومنٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہیں پر کوئی سمبول پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سمبول بٹن کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ سمبول بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں اس بورڈ کے اندر آپ کو مختلف سمبول سے نظر آ لیں زیادہ پاپولر سمبول جیسے کہ کوپی رائٹ کا سمبول ریجسٹر سمبول یا ٹریڈ مارک وغیرہ کے سمبول یہاں پر موجود ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس سے انسائٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پر سمبول جو ہے وہ انسائٹ ہو جائے کلوز اس کو کر دیتے ہیں دوبارہ سے سمبول کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر سمبول کے ساتھ آپ کو یہاں پر فاؤنٹ کی اوپشن مل جاتی ہے آپ سمبول کو کس طرح کے فاؤنٹ میں دیکھنا جاتے ہیں پھر یہاں پر سب سیٹ کی اوپشن جو ہے وہ موجود ہے اس کی مدد سے آپ یہاں تبدیلی کر سکتے ہیں کس طرح کے آپ کو جو ہے وہ سمبول چاہیئے آپ یہاں سے کرنسی سمبول موجود ہیں کرنسی کے حوالے سے پھر یہاں پر نمبر فارمز موجود ہیں ایروز موجود ہیں آپ اس کے اوپر کلک کر کے کسی بھی جانب کسی بھی طرح کا ایرو لے سکتے ہیں پھر یہاں پر نمبرنگ وغیرہ موجود ہے آپ ان کو لے سکتے ہیں پھر دوسری اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں پر سپیشل کریکٹرز موجود ہیں آپ ان سمبولز کو شارٹکٹ کیز کی مدد سے بھی پرفارم کر سکتے ہیں یہاں یہاں پر تو شارٹکٹ کی کی اپشن نہیں ہے ورڈ کے اندر یہ استعمال ہوگی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمبول کس حوالے سے ہے کپی رائٹ کا سمبول ہے یا ارجسٹر کا سمبول ہے یا ٹریڈ مار کا سمبول ہے سیکشن کا سمبول ہے وغیرہ وغیرہ پھر اگر آپ کسی سمبول کو یہاں سے کلک کرتے ہیں تو اس کا کریکٹر کوڈ بھی یہاں لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس سمپل چیز ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا سمبول یہاں پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس سمبول کے اوپر کلک کریں اور اسے آسانی کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹ میں انسائٹ کر دیں کچھ اس طرح سے کلوز کرتے ہیں یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی سمبول اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس سمبول بھی آپ کی اسائنمنٹس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں جگہ پر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سمبول کہاں پر موجود ہیں اور ان کو پھر ایک ڈاکومنٹ میں ایڈ کیسے کرنا ہے اپنی شیل کے اندر فیلحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار